گھر سے بھاگ گئی تھی آپ کدھر رہیں باہ کر کدھر رہیں ہمیں خود روتی میں کہتی ہوں مجھے مل جانے چاہیے چار سال کی عمر میں آپ ماں باپ سے بچھڑ کی تھی اور آج آپ کے خود کے چار بچے آپ دوبارہ ملنا چاہتی ہیں جی ملنا چاہتی ہوں پر میری زندگی میں یہی تھا کہ میں نے اپنا بھاگ 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 قدم بھی چھوٹے رہے میں نے کہا کسی منزل پر مجھے اپنا گھر مل جائے گا اگر آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری زندگی گزر گئی اب آپ اتنے سے ملنا چاہتے ہیں تو پچان لیں گی آپ مدسر کی بہت نوع لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم اسلام یہ سٹوری کچھ بڑی دردناک ہے آپ سوشل میڈیا پر آئی ہیں کہ زندگی گزر گئی ہے ماں باپ سے کتنی عمر میں آپ بچھن گئی حقیقت کیا سٹوری کیا شروعات کیسے اس معاملے میں نے یہاں پہ کسی کا گھر کام کیا تھا کام کیا تھا بابا مجھے چھوڑ کے گئے تھے کچھ حالات برے تھے گھر کے تو بابا سنبھال نہیں تھے سکے انہوں نے گھر میں کام کیا ان کی کو ملازمہ تھی بھاگنے والی گھر سے دو تین دفعہ اس کے ساتھ مجھے بھاگنا پڑا وہ پہلے بھاگتی تھی تو اس نے اپنے گھر کی طرف بھاگنا کیا اس نے میری سپورٹ لی جس کی وجہ پھر مجھے عادت پڑی تھی اور دو تین دفعہ چار پانچ چھ دفعہ میں پھر بھاگی تھی بابا کو مل بھی گئی تھی گھر بھی آئی تھی اور اس طرح پھر مجھے غصہ چڑھا تھا پھر پتہ نہیں میرے پھر کسی لڑکی نے کوئی کیا تھا اس طرح جس طرح مکیا دباؤ سا ہوتا ہے لڑکی نے دھمکی سے دی ہوئی تھی آپ کو کس نے کہا چھوڑا یہ تھوڑا بتا دیں تو میں نے بابا کو لاس دفعہ یہی کہا تھا کہ بابا میں چلی جاؤں گے اور میں آپ کو کبھی زندگی میں نہیں ملا اس کے بعد وہ یہ آخری ملاقات تھی وہاں سے پھر مجھے بھاگنا پڑا بھاگی ہوں پھر کسی کوٹھی والوں کے لگی ہوں انہوں نے مجھے رکھا تھا ان کے گھر میں بارہ سال رہی ہوں بارہ سال میں نے کام بھی کیا ان کے پھر بڑی ہو گئی ہوں جس کی وجہ سے مجھے بھاگنی کے وجہ یہ تھی اس کا جو حضمن تھا اس کی نظر مجھ پہ سائی نہیں تھی بھاگنے کی وجہ یہ تھی میں وہاں سے جب نکلی دربار پہ آئی دربار پہ آپ نے گھر سے کس معاملے میں نکلیں گھر سے کیسے آئیں لوگوں گھر میں گھر سے مجھے ابو نے نکالا تھا کیوں کیوں گھر کا کھانا پورا نہیں تھا ہوتا مطلب کہ آپ کوئی گھر کے کچن کے معاملات کو دیکھنے کے لئے گھر تھیں ہاں جی وہ کرنے کے لئے نکلیں لیکن بعد میں مجھے اس طرح بھاگنا پڑا ابو مجھے دو تین منہیں ملنے بھی نہیں آیا میں کیلی تھی وہاں پہ آپ گھر سے جب آئیں ابو کے ساتھ آئی تھی یا گھر سے بھاگی تھی گھر سے بھاگی تھی آپ چھوٹی آپ کتھر آئیں بھاگر کتھر آئیں میں در در کسی کوٹھی والے کے گھر گئی تھی کوٹھی والے کے پاس آپ ڈریکٹ گئی تھی کسی کے ریفرنس سے گئی تھی نہیں جو جن کے غیرسائیوں کو کام کیا نا میں نے وہ وہاں پہ کام کرتے تھے پھر انہوں نے مجھے پسند کیا کہتے ہیں بچیے چھوٹ ساری ہم نے ان کو کام کے لئے رکھنا ہے پھر انہوں نے مجھے ان کو لے دیا ڈریکٹ گئی ڈریکٹ گئی بچی تھی چھوٹی ساری تھی تو انہوں نے مقام کیا ان کے گھر بارہ سال رہی بس وہ میرے ساتھ صحیح نہیں تھے میں وہاں سے پھر بھاگی دربار پہ کے دو تین دن یہاں بیٹھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا ہم لوگ گھر لے جاتے ہیں پیسے بھی دیئے انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیئے بہت میں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے میں نے جانے ہی نہیں ہے مجھے اگر ایک کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کوئی بیٹا ہے میرے سے شادی کروا دے مجھے راستے میں کئی ساری لوگ بھی ایسے ملو انہوں نے کہا شادی کر لو پر میری زندگی میں یہی تھا کہ میں نے اپنا بھاگ بھاگے بھاگے قدم بھی چھوٹے میں نے کہا کسی منزل پر مجھے اپنا گھر مل جائے گا نہیں ملا آگ کے آگ کے مسئیبت سے گھول گھول کے لڑ لڑ کے آگ کے آگ میں نے شادی کی ہے شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی کس نے کروائی کہاں کروائی کس طریقے سے عمر کا تو مجھے نہیں پتا عمر کا مجھے نہیں تھا پتا میں نے شادی کروائی آپ کی کون اللہ کا نیک بنا ملا کون سے ایسی فیملی میں آئی ان کے امی جی کے ساتھ گھر آئی تھی گھر آئی تھی یہاں پہ ان کا پینڈ تھا وکیل ہوتا ہے وہ دربار پہ ملی ہیں داتا دربار ملی تھی بس ایسی رینڈم ملے گی ہاں مل گئی وہاں پہ آتی ہیں اسلام کرنے کے لیے پھر میں وہاں پہ جب ان کے ساتھ گھر آئی تو گھر آکے فیملی سے ملی ان کی بہت مجھے خوشی بھی ملی ان کے پاس آنے کے پہلی دفعہ ہی آئی تھی حالے کہ کوئی آتا نہیں ہے کوئی دے سر بھی چھوما ماں تھا بھی چھوما شادی بھی کی پانچ چھے دن پھر ان لوگوں کا مجھے فون بھی آیا تھا جن کے یہاں میں بھاگی تھی انہوں نے کہا تھا برات ہماری اپنے لے کر آئے ہمارے گھر ہم آپ کو خود یہاں سے بھیجیں گے درتے میں وہاں پہ گئی نہیں میں نے کہا مجھے راق لیں پر میں اپنی زندگی سے بہت آواز آر تھی اسے کس عمر میں آپ گھر سے نکلیں کس عمر میں چار سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں نوجوان ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے آج کتنی عمر ہے آج چوبیس چوبیس سال ہے آج آپ کے ماشاء اللہ تو بھولنے سے بچے بھی آپ tenir چار بچے ہیں میرے دو بیٹی ہیں چار بچے ہیں چار سال کی ایج میں گھر سے نکلتی ہیں اور آج چار بچے ہیں مام باپ سے نہیں ملی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی میں چھوٹی ساری تھی مجھے اتنا پتہ میری امی فوت ہو گئی ہے چلی گئی ہے یہ کیسے پتہ چلا تھا آپ کو تب ہی پتہ تھا جب گھر سے نکلی تھی یا کسی نے باپ میں میری جب امی فوت ہوئی تھی میں گھر میں ہی تھی امی کے فوت ہونے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا تھا اس کو گھر سے بار نکالے ایک دو تین دن بس ابو نے برداشت کیا تھا گھر میں کو ٹیم جا کے کام لگایا تھا مار مار کی ماں باپ سگے تھے باپ سگا تھا ابو اور امی سگی تھی میری امی فوت ہوئی ہوئی ہے بابا میرے زندہ تھے جب میں آئی تھی آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے اندازہ میں بتا سکتی میرے پکا پی پانچ بھائی ہیں ہم لوگ نام بھی بتا سکتی ہوں بابا کا نام مجھے پورا نہیں آتا منظورت ہون کا بھائیوں کا نام ہے اب سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ کیا ہے کیا چاہتی ہیں وجہ یہی ہے میں اپنی زندگی میں سسرال میں بہت خوش ہوں لیکن کبھی کیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں نہ میں روتی ہوں پریشان ہوتی ہوں غصے میں آ کے میں اپنے بچوں کو ماننے لگتا ہوں کیونکہ میرے بچے خود سمال کرتے ہیں ماما مارے خالہ نہیں ہیں مامو نہیں ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں تھا سوچا میری شادی ہوگی یہ بچے ہوں گے کچھ بھی نہیں تھا سوچا پر وقت جب ایسا آیا ہمیں خود روتی ہوں میں کہتی ہوں مجھے مل جانے چاہیے اتنے عرصے میں مجھے کوئی کتنا عرصہ ہو گیا ماما باپ سے بچھڑے کتنا عرصہ ہو گیا کافی سال ہو گیا بہت سال ہو گیا میں چار سال کی ان بینے مامuminوں نے گzogenے بھی نہیں ہوں کتنا سال ہو گئے چار سال کی عمر میں آپ ماما باپ سے بچھڑے کی تھی اور آج آپ کے خود کے چار بچے ہیں اور دوبارہ ملنا چاہتی ہیں منا چاہتی ہوں مونو نے تو مجھے ڈونڈے کے تک کی کوشش بھی نہیں کی لیکن میرے دل میں آر جگہ تھی منہ کو بہت خود پوچھ کے اب کمی حسوس ہوتی ہے ماں باپ ملیں میں دکھ سک کروں بیٹھیں بہت زیادہ ہوتی ہے میں تو کہتا ہی میری سان سے چالیں میرے بابا خود زندہ ہوں گے مجھے اتنا اندازہ ہے ماشاءاللہ ایک لڑکی چار سال کی عمر میں گھر سے بھاگتی ہے سوالیاں نشان جایا ہے غربت جو کہ والد ہیں انہوں نے گھر میں نہیں رکھنے کی کوشش کی اور کار نکل جو گھر سے چار سال کی عمر میں یہ دربار پر جاتی ہیں وہاں سے کہ اللہ کا نیک بندہ فیملی ملتی ہے ان کی شادی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد آج ان کے چار بچے ہیں اور سوشل میڈیا پر آئی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں تقریباً زندگی کا بیس پچی سال گزر گئے ہیں اب ماں باپ سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں خدا رہا کے ملوارے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری زندگی گزر گئی اب آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو پہچان لیں گی آپ میں پہچان لوں گی میں ان لوگوں کو بھی پہچان لوں گی جن کے یہاں میں کام کرتی رہی ہوں اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے ہاتھوں سے بھائی شہزاد لوگ ان کے بیٹوں کا نام ہے خزر رومہ ان کی بیٹی کا نام ہے بھائی شاہد لوگ اکتر بھائی جیدر میری بہن زیادی کام کرتی رہی ہے بھائی ریاض فلک شیر سانوں سے میں ملنا چاہتے ہیں بھائی شہزاد لوگ مجھے آج بھی ان کے نام سب کے یاد ہے اگر آپ کے امی ابو ماں باپ تک یہ ویڈیو جا رہی ہے پیغام جا رہا ہے تو کوئی کس طرح ملنا چاہے ان کو اپنا پتہ ہی بتا دیں اسی ٹاکر کے اوپر مل جاؤں گی چلیں ہم نمبر بھی لگا دیں گے سکرین پر اگر ان کے ماں باپ ان کے لوائیکین یا ان کے کسی خاندان میں سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے ویڈیو تو خدا رہا ان سے رابطہ کریں اب یہ اکیلی محسوس کرتی ہے کہ میرے فیملی مجھے مل جائے تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدسر کو جائے دیں دیکھتے رہے ہیں مدسر کی باتیں دیکھتے ہیں سندھے کانوں کو مدسر کا سلام اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ماں باپ تک ان کی ویڈیو پنچائے اور ان کو آخر کار ملا دیا جائے اور انشاءاللہ کوشش جائے کہ وہ بھی پروگرام آپ تک پنچائے جائے